ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھڑ میں نو عمری مونہ لاوے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے ارے اللہ کو کتنے گناہ ہمارے پتا ہے جو ہمارے باب کو بھی نہیں پتا جو ہمارے بھائی بہنوں کو بھی نہیں پتا وہ گناہ جو میں نے اور آپ نے چھپ چھپ کر کیے کو رب کریم جانتا ہے مگر نہ اس نے اکسیجن بن کی کہ آج ہماری سانس اس لیے رو گئی کہ صبح حرام دیکھا تھا آج ہماری زمان اس لیے کام نہیں کر رہی کیونکہ اسی زمان سے چھوٹ بولا تھا ارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ میری آنکھوں نے حرام دیکھا تھا ہم گناہ کیے جا رہے ہیں وہ پھر بھی اپنی عطائیں دیے جا رہا ہے مگر بندہ ہے اس سے شرم نہیں آتی مگر بندہ ہے جو اس سے معافی نہیں مانتا مگر یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کرتا اس کی طرف سے تو اعلان ہے وہ پخشنا چاہتا ہے مگر ہم ہیں کہ اسی سے دور بھاگ رہے ہیں اللہ کی نا فرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں رب کریم عز و جل کا اے فرمان سنیے حدیث کچھ سی ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشنا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا وہ چاہتا ہے ہماری بخشش ہو جائے مگر آج بندہ اس کی طرف رجوع نہیں لاتا وہ ایسا کریم ہے میٹھے اسلامی بھائیوں بس توبہ ہے کیا بسیکلی جو توبہ ہے نا ان ندم التوبہ شرمندگی جو ہے نا یہ توبہ ہے بس بندہ گلٹی فیل کرے اکیلے میں بیٹھ کر آنسو بھائے کہ میں کتنا برا ہوں کہ میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اے اللہ بندہ دے رہا ہوں معاف کر دے اب نہیں کروں گا ایک شرمندگی ہو اور پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا